اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی اس ویڈیو میں آپ یہ معلومات حاصل کریں گے کہ غلاف کعبہ کس دن تبدیل کیا جاتا ہے اور 2019 میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے مناظر آپ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ میں بناتے وقت کون کون سی میٹیریل استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو کلک کے لیے میں اپنی ایک دوست کی شکر گزار ہوں جنہوں نے 2019 میں حج کی ادائیگی کے دوران یہ ویڈیو کلک ریکارڈ کیا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چینل کی انٹرودکشن کا پیغام آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انٹرٹینمنٹ چینل آپ کا اپنا چینل آپ کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتا رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسی انفرمیشن ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں غلاف کعبہ کی تبدیلی غلاف کعبہ کی تبدیلی ہر سال نو زلحج وقوف عرفات کے دن کی جاتی ہے اور اس دن غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے جو مناظر ہیں دوہزار انیس کے وہ ہم نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہیں اس مقدس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ غلاف کعبہ کی تیاری میں کون کون سا میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس میں چھ سو ستر کلو گرام پیور سلک استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سو بیس کلو گرام خالص سونا اور سو کلو گرام چاندی استعمال کی جاتی ہے اس کا جو کپڑا ہے غلاف کعبہ کا کور جس کو کسوہ کہا جاتا ہے وہ ہر سال نو زلحج کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اس میں گورنر مکہ اور امام کعبہ شرکت کرتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو بھی سان رہی ہوگی اینڈ پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اگلے سال اس طرح کے مناظر دیکھنے کا براہ راست موقع دے اور تمام امت مسلمہ کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مواقع نصیب کرے اللہ حافظ